کیا پاکستان کو طالبان پہ اعتبار کرنا چاہیے طالبان کہتے ہیں کہ ہم جو پاکستان نے فنسی کیا بارڈر کے اوپر اس کو ہم نہیں مانتے کہ طالبان نے آفیشل پہلی میٹنگ اس کے ذات کی دیپک مطل ان کا نام تھا تو ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو افغان طالبان ہے وہ کوئی سیدھی سیدھی بات نہیں ہمارے ساتھ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے تیری تیرستان کو طالبان پہ اعتبار کرنا چاہیے کہ طالبان نے آفیشل پہلی میٹنگ اس کے ساتھ کی وہ انہوں نے ایمبیزلر کے ساتھ کی گئے انڈیان ایمبیزلر کے ساتھ دیپک مطل ان کا نام تھا جن کے ساتھ آپ کے شیر محمد صاحب مجھے مجھے میرے لیے وہ لاؤں کا فکر ہے کہ انہوں نے پہلی پہلے جن تری تی پر پہلی میٹنگ اور دوسرہ میرے سب سے پڑی بارہ آپ کو یہ نہیں پتا چمہ صاحب جو اس کے بندہ جو تھا لوکل وہاں پہ طالبان اس نے وہ مارکے پوری دنیا اس میں شہر مچا رہی ہے اور یہ جو آپ نے بھارت والی بات کی ہے ہمارے یہاں پہ تو لوگ بڑے خوش ہیں کہ جی طالبان آگے طالبان آگے لیکن آپ کو نہیں لگتا طالبان صاحب کہ طالبان بھی وہی بیہیو کریں گے جو وہ سمجھنے گے ان کے ملک کے لیے بہتر ہے وہ ہماری کو ہی نہیں سنیں گے یہ باتیں ہلکہ پھول کا تجلو سنیں لیں گے کہ ان کو بہت ساری چیزوں میں ہم ہماری لیبرج ہے ان کے اوپر وہ لینڈ لاغ کنٹری اور بڑے مسئلے ہیں لیکن انہوں نے کرنا وہ ہی ہے وہ ان کے انٹریسٹ میں ہے یہ ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں اتنا زیادہ میں آپ کو چھوٹ اس کی ایک دو بلکے پجابی کی مثال بتا ہوں گا طالبان وہ جو پاکستان سے پڑھ کے کہتے بنوریا یوریوریسٹی سے وہ چاہے خوت ہو چکے ہیں یہ نئے طالبان ادھر کی پدائش ہیں ان کی ہو سکتا رشتے دار افغار ماجرین کے کیمپوں میں بیٹھے ہوں لیکن ان کی صرف اتنی فیلنگز ہیں انہوں نے اس کا ٹریلر دیا ہے آپ کو چلا کے پاکستان کے لیے میری پجابی دی مثال ہے پتر جوان ہو جائے جس میں پتر میں پیوہ دی جتی پوری آجے پیون چیل ہے کون تبدیل کا تو اڑے پتر دی جتی پہر ہی آگی اور ایکا نہ سی دی انگلان آب کرنے اس وقت سوچنا چاہیے کہ انہوں نے تالبان میں جا کے بیزنر کو دوہا میں بلا لیا ہے اس وقت امریکہ کی بینڈور چینل پہ ان سے بات چیز ہو رہی ہے ہوں رہی ہے میں نے بتایا کہ بیڈنگ پراسسز آن بیڈنگ پراسسز ہو رہا ہے اور آپ کو بتایا بغیر ہو رہی یہ افسوس ہے اور اس پہ ہمارا بھی اس پہ کیا ہمارا بھی دو چار پلاڈ ہی ہم نے لینے بیری ایٹ آن کے تھرڈ پیس میں اور ہمارا کیا تالبان کہتے ہیں کہ جو آپ نے فینسنگ کی ہے بورڈر کے اوپر ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم جو ہے وہ پاکستان دیش پہ بات کریں انہوں نے کچھ پر ٹیلی ویژنز پر انٹرویو دیکھتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس وقت دیکھئے یہ بڑا سنسٹیو میٹر ہے اور جہاں تک پاکستان افغانستان کی بین الکوامی سرد کے اوپر فینسنگ ہے اس سنسنگ سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا چونکہ یہ فینسنگ سردی دراندازی کو روکنے کے لیے بنیادی طور پر کی گئی آپ کے سامنے ہیں کہ آپ بھی سرد پارس سے پاکستان کی فوجی چوکیوں پر اور پاکستان کے سیول علاقوں پر افغانستان سے دہشک دردوں کے حملے ہوتا ہے یہ تو بنیادی طور پر یہ فینسنگ اس کی ہے کہ کسی قسم کی گیر کانونی نقل و حرکت نہ ہو سرد پارس سے یعنی افغانستان کی طرف سے کسی قسم کی دراندازی نہ ہو اور دوسرا جو پاکستان کے اوپر الزامات لگائی جاتے تھے جی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں سردی علاقوں سے مبینہ طور پر جتگلد افغانستان جا کے کاربائی کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی خاتمہ ہوا اور افغانستان کی جانب سے بھی جو گیر کانونی نقل و حرکت ہے وہ اس کا بھی خاتمہ ہوا تو یہ فینس جو ہے یہ خالی سے پین پاکستانی علاقے میں ہیں انٹرنیشن بارٹر سے خاصی دور ہے اور اس کے اوپر یقینی طور پر ابھی یہ طالبان کی کس لیول کی لیڈرشپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے ابھی جو ہی ان کی حکومت قائم ہو جائے گی چونکہ ان کی شرط تھی کہ امریکی پورسز کینم کھلا ہو بغیدہ گورنمنٹ بنتے ساتھ یہ محقید ڈسکس ہوگا طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے خاص طور پر سپیشل محمد صادق وہ طالبان لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں ہو سکتا ہے کہ ہی انہیں کہیں سے ان سے یہ بیان کروایا گیا ہو لیکن اس وقت پاکستان اور طالبان کے درمیان مکمل آم آنگی ہے آج طالبان اگر فتح کا جشن منا رہے ہیں تو اس فتح کے پیچھے پاکستان کی مورل سپورٹ ہے ان کے لیے پاکستان کی ڈپلومیٹک سپورٹ ہے ان کے لیے پاکستان وہ باید کنٹی ہے جس نے انہیں ناس کومنٹ میں تسلیم کیا تھا امریکنوں کے ساتھ باتشیت کنانے میں پاکستان کہلتی ہے یہ عام کردار رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی لیول پہ اگر یہ ان کا کومنٹ آیا ہے تو یہ یقینی طور پہ اپنے اس کومنٹ کو اپنے اس انیلیسز پہ ربارہ نظرستانی کریں گے چونکہ بار جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے سی ٹی کے لیے اور ٹالبان تو پہلے ہی یقین دہا نہیں کرا چکے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ان کا پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون ہوگا تو میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے کوئی ان کا پالیسی جیسی یہ نہیں ٹالبان کی لیڈرشپ نے ریسینٹی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس سے مجھے کھٹکا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میں نے جو زبیلہ مجاہد ہیں جو سپوکس پرسن ہیں ٹی ٹی پی کے اور وہ انہوں نے ایک بڑی چھمبے والی بات کی انہوں نے کہا یہ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ یہ افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ طالبان جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہے گی کہ پاکستان پہ کو دہشتگردی نہ کریں وار ویج نہ کریں لیکن یہ مسئلہ پاکستان کا ہے افغانستان کا نہیں ہے اس کے بہت سارے مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ افغان جو اس وقت طالبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پاکستان لڑنا چاہتا ہے تو ان سے لڑ ہمیں کوئی دراز نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں وار ویج کرتی ہے وار کراتی حملے کرتی ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو میبھی وہ خموش رہیں یا سائلنٹ رہیں یا ان کے خلاق کوئی ایکشن نہ لیں کیونکہ دیکھیں یہ بردر ان آمز تھے انہوں نے مل کے امریکہ کے خلاق لڑتے رہے طالبان ان کو اشورنسز دیتے رہے وہ کرتے ہیں وہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ پاکستان کا اور پاکستانی علماء کا مسئلہ ہے یعنی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستانی علماء یعنی کہ مذہبی سکولرز ہمارے ریلیجیس سکولرز ہیں ان کا مسئلہ ہے ریلیجیس ہیڈز کا مسئلہ ہے یہ طالبان کا مسئلہ نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ جائز ہے یا ٹی ٹی پی جائز داشت گرز ماد ہے لیجٹیمیسی دینی ہے اس کو نہیں دینی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلامی سکولر پہ وہ کہتے ہیں سو اس سے ایک مراد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بھلے ٹی ٹی پی ہو یا بھلے طالبان ہو یہ کسی نہ کسی ریلیجز فریمورک کے تحت operate کر رہے ہیں جس طرح کہ وہ طالبان کے ایک سپریم لیڈر ہوں گے لیکن وہ ایک اوور اوور سپیرچول لیڈر کے طور پہ کام کریں گے فردی افغان طالبان اور اسی طرح جو ٹی ٹی پی ہے ان کے بارے میں بھی کہا جاتا کہ انہوں نے اپنی ایلیجنس ہو ہے وہ افغان طالبان کو شوق کی ہے تو کیا پاکستانی طالبان سے بات کریں گے افغان طالبان یا جو طالبان کے جو اسلامی سکولر ہیں وہ پاکستانی ریلیجنس سکولر سے بات کریں گے میرا حال ہے پاکستان میں تو ایسا کسی ریلیجنس سکولر کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے یا ریلیجنس سکولر کا کوئی استعمال نہیں کرتا پاکستان کیونکہ ان کی they don't have any official or legal ان کی position نہیں تو ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو افغان تالیبان ہیں they are not going to deal things or they are not going to make things very سیدھی سیدھی بات نہیں ہمارے ساتھ کریں گے وہ there is a probability کہ وہ ہمارے ساتھ ٹیڑی ٹیڑی رہیں گے ماضی میں پاکستان یہ مسئلہ اٹھاتا رہے لیکن اور یہ پاکستان نے کہا کہ ہم یہ آئندہ بھی مسئلہ اٹھاتے ہیں